اسلام علیکم ہلو گائز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ لوگوں کے کیوں کچھ کمنٹسوں کے بارے میں ایک فرائن نے کہا تھا کہ سر ہمیں جسم کے سارے حسدوں کے نام بتائیں میں ویڈیو آلریڈ بنا چکا ہوں گے پھر بھی میں آپ کو فوٹو کے ساتھ میں سب کچھ بتاؤں گا اس میں فوٹو گے اٹ کروں گا اور آپ کو اچھی ترکہ سمجھا ہوں گا جیسے آنکھ یعنی جو ہماری آئی ہوتی ہیں ہماری آئیس ہوتی ہیں آنکھ ہوتی ہیں اسے عین بولتے ہیں ہرمین ٹھیک ہے عیون کا مطلب ہوتا ہے دونوں آکھ ہیں ٹھیک ہے عین کا مطلب ہوتا ہے عین کا مطلب ہوتا ہے آنک عین کا مطلب دونوں آکھ ہیں ٹھیک ہے نوز یعنی کہ ناک 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 کو دوستو بولتے ہیں خشم خشم کا مطلب ہوتا ہے ناک ٹھیک ہے نوز نوز یعنی خشم خشم کا مطلب ہوتا ہے ناک ہونٹ یعنی کی لپ لپس جو ہوتے ہیں ہماری ہونٹ ہوتے ہیں انہوں نے شفہ بولتے ہیں شفہ 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 کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ یعنی کی لپس تھوڑی یعنی کی چن جو ہماری چن ہوتے ہیں تھوڑی ہوتے ہیں اسے آرمین بولتے ہیں ال دیکن ال دیکن دیکن کرو بول سکتے ہیں دگن بول سکتے ہیں ال دگن ال دگن یا پھر ال دیکن ال دیکن ال دیکن کا مطلب تھوڑی دقن بھی بول سکتا ہے دقن دقن کا مطلب بھی تھوڑی ہوتا ہے گلہ یعنی کہ جو ہمارا تھرنٹ ہوتا ہے ہمارا جو گلہ ہوتا ہے جو خلق بولتا ہے تو حلق عربی کا ہے حلق بولوگا حلق نہیں بولو حلق بولو گاغر بولو کیونکہ یہ لوگ کاف کو گاف کر کے بولتے ہیں حلق یعنی کہ گلہ کان کو بولو بہzن عظن جیسے ماہو بولو ایسی بولنا عظن کا مطلب ہوتا ہے کان عظن یا پھر عظن کا مطلب ہوتا ہے کان یعنی کہ air سر یعنی کہ head جہاں ہارا سر ہوتا ہے سر ہوتا ہے اس آرگی میں بولایا تھا راز رہے اس کو مطلب ہوتا ہے سر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بال یعنی کہ ہیر جہاں ہیر ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں اس عربوں بلاتا ہے شہر 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 کا مطلب ہوتا ہے بال جبان یعنی کہ جیب ہوتی ہماری جبان ہوتی ہے اس عربیوں یعنی کہ ٹنگ جو ہمارے ٹنگ ہوتی ہے اس عربیوں بولتے ہیں لسان 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 کا مطلب ہوتا ہے جیب یعنی کہ جبان لسان دانت یعنی کہ تیت تیسے عربیوں بولتے ہیں اس نان اس نان ایک دانتوں کا تو بولو گے سن 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 اور دانت اور سبھی دانتوں کو بولو گے اس نان تھی حلق جیسے کہ میں نے بتایا تھا گلے کو حلق بولتے ہیں ٹھیک گردن کو انگ ماتھے کو الجبین ال کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جبین کا مطلب ماتھا ہوتا ٹھیک ال لگا دیا جاتا ہے ٹھیک لو گا کوئی معنی نہیں ہوتا فوریڈ یعنی کہ ماتھا تو الجبین الجبین کر کے بول دو گے ٹھیک ال جبین الجبین یعنی کہ ماتھا ٹھیک فوریڈ سینہ یعنی کہ چیسٹ جیسے چیشٹ ہوتا ہے سینہ اسے بولتے ہیں عربی میں صدر 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 کا مطلب سینہ ٹھیک ہے چیسٹ پیٹ یعنی بیلی اس ٹمکھ جا اس ٹمکھ ہوتا ہے بیلی پیٹ ہوتا ہے اسے بولتا~~ 있지만 بطن 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 ٹھیک ہے اگر بیلی کا بیسے پیٹ نکال ہوگا یا اندر کا جو پیٹ جو میدہ ہوتا ہے اسے بارے بھی میدہ ہی بولا جاتا ہے میدہ میدہ خراب ہے پیٹ خراب ہے ٹھیک ہے تو میدہ بول سکتے ہو پیٹ کو اور جو سامنی دکھ رہا ہے پیٹ اس کو بول سکتے ہو بطن بطن کوہنی یعنی کی ایل بو جو ایل بو ہوتی کوہنی ہوتی ہو سکتے ہو کوہ 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 کمتلتا ہے ایل بو یعنی کی کوہ کوہ ہاتھ یعنی کی ہینڈ جو ہاتھ دکھر آپ کو اسے بولتے ہیں ید 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 کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ید 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 یدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ یدین کرو گے تو دونوں ہاتھ ہو گیا ٹھیک ہے ید کا مطلب ایک ہاتھ ہوتا ہے اور یدین کا مطلب دونوں ہاتھ ہتیلی ہتیلی کو اور بھی بولتے ہیں کف کف جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہندی میں اپنے شرٹ کے بٹر لگاؤ کف تک مطلب آستین کے بٹر لگاؤ کف تک تو کف مطلب ہتیلی تک ہتیلی کو کف بولتے ہیں کف کف کا مطلب ہوتا ہے ہتیلی انگلی انگلی یعنی کہ فنگر فنگر تو اس بولتا ہے اس بیعر اس بیعر اس بیعر اس بیعر اس بیعر کا مطلب ہوتا ہے ایک انگلی ٹھیک اس بیعر ناکھون ناکھون کو بولتا ہے عربیو زفر زفر یہاں پہ زفر لگے آئے گلت ہے ٹھیک زفر زفر ہوتا ہے ٹھیک کا زی کر کے بولو زفر کیونکہ یہاں پر زع زفر زفر کا مطلب ہوتا ہے ناکھون ٹھیک ہے زفر ناکی جفر زفر زفر کا مثلا ناکھون کندھا یعنی کہ شالڈر جو شالڈر ہوتا ہے کندھا ہوتا اس بولتا ہے عربی technology کتف کتف کا مثلا کندھا کتف کمر کمر یعنی کہ ویشد جو ہماری ویشد ہوتی کمر ہوتی اس عربی بولتا ہے وسط 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 بسط بیسے بولا جاتا ہے عربی میں سینٹر کو مطلب جو بیچ میں ہوتا ہے ہماری کمر جو ہوتی ہے وہ جسم کی بیچ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارا جسم ہوتا ہے اس کے بیچ میں سینٹر ہماری کمر ہوتی ہے اس لیے اسے وسط بولا جاتا ہے عربی میں ٹھیک ہے وسط کا مطلب کمر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہمارے نتنب ہوتے ہیں چوتر ہوتے ہیں عربی بولتے ہیں waterc. یعنی انگلیس میں جو waterc ہوتے ہیں بوم بولتے ہیں انگلیس میں ٹھیک ہے. اسے arabیم بولتے ہیں بوما. ٹھیک ہے بوما. اس میں شروعانے والی کوئی بات نہیں ہے دوستو ہر چیز آپ کو پتا ہونا چاہئے ٹھیک ہے تو آپ چوتنوں کو بول سکتے ہو بومہ. بومہ کر کے بول سکتے ہو آپ. یعنی waterc یا پھر بوم。 ران یعنی کہ thai. جہاں ران ہوتی ہے اسے بول سکتاと فخد. فخد 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 کا مطلب ہوتا ہے ران گھٹنا جو ہوتنا مطلب only is گھٹنا ایڑی کو ایڑی بولتا ہے کہ پڑ کاآب کا مطلب ہوتا ہے ایڑی یعنی کہ ہیل مو یعنی کہ موت مو کو ارگم بولا جاتا ہے فم 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 کا مطلب ہوتا ہے مو پیٹ کو ارگم بولتا ہے دہر 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 کا مطلب ہوتا ہے بیک یعنی کہ پیٹ چہرہ یعنی کہ فیس چہرہ کو ارگم بولا جاتا ہے وجہ پلک پلک یعنی آئی لیڈ جو آئی لیڈ ہوتی پلکیں ہوتی ہیں اسے بولتے ہیں آرم بولتے ہیں جفن 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 کا مطلب ہوتا ہے پلک بھویں جو بھویں ہوتے ہیں آئی برو ہوتے ہیں بھویں بھویں کو بولا جاتا ہے حاجب العین حاجب جو ہے اس طریقے سے بول سکتے ہیں جیسے کی بلتے ہیں ہجاب تو ہجاب یعنی پردہ کرنے والا آنکھوں کو سیفٹی کرتی ہیں پسینہ آتا ہے تو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں اس لئے حاجب العین بولا جاتا ہے حاجب العین پسینہ وغیرہ آئے گا ماتھے ہو تو اس میں پیبست ہو جاتا ہے پیر رکھ جاتا ہے آپ کے آنکھوں میں نہیں جاتا ہے پیر کو بولتے ہیں عربی میں رجل لیگ جو لیگ ہوتا ہے ہمارا پیر ہوتا ہے اسے عربی میں بولتے ہیں رجل 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 تو دوستو یہ تھا کچھ ہمارے جسم کے دوستو آزا تو آئی ہوگائے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو تو پھر ملیں گے ہم نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیخ خدا حافظ بائے بائے